موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے اعلی رہائش فلائٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پہ واقع جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مساب ٹائنگ بار موین ہائٹس ورندہ ون کالونی موین پریسٹیج آسیف نگر موین ایلائٹ موین کراون موین ایلگنز اپرار موین موین دی روائل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرس عزیز کنسٹرکشنز سٹولی چوکی حیدر آباد سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جنرل سرچری شبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی یو نرسری ان آئی سی یو چاویز گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد ریاست میں بلیک فنگس سے نمٹنے کے لیے بستروں میں اضافہ کیا جائے ریپٹ اینٹیجن ٹیس میں بھی تیزی پیدا کی جائے وزیرالہ کے سی آر کی ہدایت شہر کے بیشتر علاقوں میں پولیس کی تلاشی مہم جاری پیر کو بھی سیکڑوں ٹو بیلرز کے بشمول آٹوز اور گاڑیاں زب جائز دستاویز کے بوجود بھی چالان کرنے پر مجلس کا احتجاج رکنہ سملیس سید احمد پاشا قادری کی مداخلت پر انسپیکٹر نے مانگی مافی شہر کے مضافاتی علاقے ونستلی پورم میں مکان میں لگی آقا کاتون زندہ جل کر پور اور کم سی لڑکی قسمت رزی کا شرمناک واقعہ ملزم عرون جیسوال گرفتار سرخیاں آپ نے دیکھیے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزیراعلا کے چندر شکر راؤ نے عہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ ریاست میں کوویڈ کے ٹیسٹوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ کیا جائے پیر کی شام عالی عہدداروں کے ساتھ اجلاس طلب کرتے ہوئے وزیراعلا نے لوگ ڈاؤن ٹی کا اندازی ٹیسٹنگ اور بلیک فنگس جیسے امور پر تبادلے خیال کیا وزیراعلا نے ہدایت دی کہ منگل سے تمام ٹیسٹنگ مراکس پر ٹیسٹنگ کٹس میں اضافہ کیا جائے پچاس ہزار کیسز کا جس طرح سے ٹیسٹنگ کا انہوں نے زور دیا ہے وزیراعلا نے کہا کہ کوویٹ کی تیسری لہر کے لیے بھی تیار رہا جائے بلیک فنگس کے علاج کے لیے درکار عدویات کو یقینی بنا جائے پولیس اور شعبہ صحت کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے شعبہ صحت میں جادادوں پر تخررات کے عمل میں تیزی پیدا کی جائے وزیراعلا کے چندر شکھراؤ نے سرودی دیوی آئی ہاؤسپٹل گاندی ہاؤسپٹل اور اینٹی ہاؤسپٹلز میں بلیک فنگس کے علاج کے لیے بستروں میں اضافے کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ڈلی میں کوویٹ پر خواب پانے کے سلسلے میں جو اخدامات کیے گئے اس کا جائزہ لینے کے لیے ریاستی ٹیم کو ڈلی ربانہ کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے لوگ ڈان خواہت پر سختی سے عمل کروی ہدایت دی گئی ہے شہر میں لوگ ڈان کے دوران ٹو ویلرز ٹری ویلرز اور گاڑیوں کی زبطی کا سلسلہ جاری ہے پیر کووی شہر کے مختلف مخامات پر پولیس کی طرح سے تلاشی مہیم انجام دی گئی ڈی جی پی مہندر اڈی رچکنڈا کے پولیس کمیشنر مہیش بھگوت کے علاوہ دوسرے عالی عددار بھی مختلف چیک پوائنٹس کے پاس مہینہ کرتے دیکھے گئے عوام کی طرح سے بھی سلسلے میں شکایات موصل ہونے پر کہ یہ کے دستاویزات بتانے کے بوجود بھی مبینہ طور پر کاروائی کی جا رہی ہے یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا پولیس کسی دباؤ کی وجہ سے اس طرح کی سخت کاروائی کر رہی ہے شہر حیدر آباد اور اس کے نوائی علاقوں میں پیر کو پولیس کے عالی عددار ایک بار پھر مختلف علاقوں میں چیک پوائنٹس کا معاینہ کرتے ہوئے دیکھے گئے تلنگانہ کے ڈی جی پی مہندر ریڈی نے ناغول اور سکندر آباد کے پاس چیک پوائنٹ کا اچانک معاینہ کیا اس موقع پر رچہ گنڈا کمیشنر پولیس مہش بھگوت ڈی سی پی ہیل بی نگر اور دوسرے زون کے ہوتیدار بھی موجود تھے ڈی جی پی مہندر ریڈی نے لاکڈاؤن پر عمل عوری سے متعلق ہوتے دوروں کو ضروری ہدایتیں بھی دی جن لوگوں کو اشتینا دیا گیا ہے انہیں نہ روکنے کی ہدایت دی گئی بی جی پی نے وہاں موجود دوسرے پولیس ملازمین سے بھی باتشیت کی اور ان کی ستائش کی اسی دوران رچہ کنڈا کے پولیس کمیشنر مہش بھگوت نے بالا پور پولیس سیشن حدود کے شیواجی چوک اور دوسرے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے لاکڈاؤن کی عمل عوری کا جائزہ لیا نرمی کے اوقات کے بعد بینہ دستاویزات کے نکلنے والوں کے خلاف شارانات کیے گئے کمیشنر پولیس مہش بھگوت نے عوام کو تاقید کی ہے کہ غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہش بھگوت نے کہا کہ تیس ماہ تک لاکڈاؤن میں توسیق کی گئی ہے نرمی کی اوقات ختم ہونے کے باوجود بھی لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں ان کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہیں ایسے لوگوں کے خلاف کیس بک کیے جا رہے ہیں گزشتہ روز بھی چار ہزار کیس درج کیے گئے تھے کمیشنر پولیس نے کہا کہ لاکڈاؤن خواہیت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدم درج کیے جائیں گے جو نرمی کے اوقات دیے گئے ہیں اس میں غیر معمولی طور پر چیک کی جا رہی تھی لاکڈاؤن کے آغاز کے ساتھ یہاں پر بڑے پیمارے پر تالاشی مہم انجام دی جا رہی تھی بعض چیک پوائنٹ کے پاس شکیت بھی محصل ہو رہی ہے کہ پولیس کا رویہ مناسب نہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بعض پولیس عددار اپنا شخصی غصہ عوام پر نکال رہے ہیں دستاویزاد رکھنے پر بھی کاروائی کی جا رہی ہے مدینہ بندنگ کے پاس کئی گاڑیوں کو ضبط کر لیا گیا پولیس کی تالاشی مہم کی وجہ سے وہاں ٹرائفک بھی جام دیکھی گئی کئی افراد پولیس کے ساتھ گاڑیوں کی ضبطی پر بحث اور تقرار بھی کرتے ہوئے دیکھے گئے رکنے اسمبلی یا خود پرا سید احمد پاشا خادری نے مدینہ چوراہے کے پاس پولیس کی طرف سے پاس رکھنے کے باوجود بھی ہری کرشنا نامی شخص کی تصویر کشی پر برہمی کا اظہار کیا رکنے اسمبلی نے بتایا کہ پاس ہونے کے باوجود بھی پولیس کا یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے پاس کی مکمل جانچ بھی نہیں کی جا رہی ہے فوری فوٹو لے کر کیز بک کیے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کے اتجاج پر انسپیکٹر نے معافی مانگی ہے اور تحقن دیا ہے کہ کوئی کیز بک نہیں کیا جائے گا انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ضروری کام کے لیے نکلنا ہو تو متعلقات دستاویز ساتھ رکھیں انہوں نے پولیس بر بھی زور دیا کہ مکمل دستاویز کی جانچ کرنے کے بعد ہی کاروائی کریں غیر چک تک نہیں کر رہے پاس بتا رہا ہو پڑھ رہے چک نہیں دیکھ رہے ہی پھوٹو خیچ کیس بک کر دی رہے پھر انسپیکٹر صاحب بادا کریں کوئی کیس نہیں کریں محافی چاہے پتانے کان کان کیسا ہو رہے ہماری گزاری سے لوگوں کا کام ہے کہ احتیاط کریں اگر مجبورن نکلے ہے کچھ آپ کے ایویڈنس یہ میڈیکل کے ریپورٹ ہیں یا آپ کرفی پاس ہے تو بتائیے اور پولیس والوں سے کہنا یہ ہے کہ آپ پاس پاس ان کے دارکومنٹ چکر یہ اگر illegal طور پر تفریق نکلے تو ایک سا بکرم بیش میں نہیں لیکن رکھنے کے بعد جو لوگوں غریبوں کو پریشان کرنا غریب بچہ ہے بچہ رہا پھر وہ ان اسپیکٹر سا بازہ کرے کیس بک نہیں کرتے بلکے آپ کے چینل کے ذریعے تمام لوگوں سے میں کہ پہلے پبلک احتیاط کرے پولیس کا کام ہے پورے ایویڈنس کچھ چک کرے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو کیس بک کرے ہم آپ کے ساتھ ہے پہلے نمائندے نومان کے مطابق پولیس کی طرف سے کی جا رہی تلاشی مہیم پر عوام میں برہمی دیکھی گئی ہے اسی دوران افضل گنج جیک پوائنٹ کے پاس بھی پولیس کی طرف سے تلاشی مہیم انجام دی گئی مطالقہ پولیس زودہ داروں نے پور ٹی وی کے نمائندے کاشیف علی خان کو بتایا کہ عوام کی طرف سے نرمی کے اوقات کے بعد بھی خواہیت کی خلاف وزی کی جا رہی ہے لیکن عوام کا کہنا تھا کہ دستاویزاد بتانے کے بعد بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے پولیس کی جانچ کی گئی ہمارے نوائندے شیخ سلیم نے بتایا کہ پولیس کی طرف سے کی گئی گاڑیوں کو ضبد بھی کیا گیا انہیں رویندرہ بھارتی میں رکھا گیا ہے اسی دوران حیدر آباد میں نرمی کے اوقات ختم ہوتے ہی سڑکوں پر ٹرافک دیکھی جا رہی ہے صبح بھی کئی مقامات پر ٹرافک جام دیکھی گئی ایڈیشنل سی پی لائن آڈر ڈی ایس چوہان نے ایس وائی جے روٹری چیک پوسٹ کے پاس پولیس انتظامات کا جائزہ لیا ایڈیشنل سی پی لائن آڈر ڈی ایس چوہان نے ایس وائی جے روٹری چیک پوسٹ کے پاس پولیس کے انتظامات کا جائزہ لیا ایڈیشنل سی پی نے چیک پوائن پر تینات پولیس ملازمین کو ضروری ہدایتیں بھی دی ہمارے نمائندے عبدالماجد نے بتایا کہ نام پلی مہاویر ہسپیٹل مہدی پٹنم کلسوم پورا پرانا پل اور دوسرے علاقوں میں بھی پولیس نے تعلاشی مہیم انجام دی دساویزات نہ ہونے پر کئی گاڑیوں کو اور ٹو ویلرز کو ضبط کیا گیا ملک پی نلگنڈا چوراہے کے پاس خواہیت کی خلاف ورزی کے تحت چلائی جانے والی ٹرانسپورٹ گاڑیوں کو بھی ضبط کر لیا گیا پولیس کی طرف سے ایک کام جاری کیے گئے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں رات نو بجے سے صبح آٹھ بجے تک ہی چلائی جا سکتی ہیں دارو شفا چوراہے کے پاس بھی ضروری اجناس کے اسٹیکر لگی گاڑیوں کو روک دیا گیا میرچوک پولیس نے بتایا کہ رات نو بجے سے ان گاڑیوں کو حمل و نقل کی جازت ہے دوسرے اوقات میں یہ گاڑیاں نہیں چلائی جا سکتی پولیس نے بتایا کہ خواہیت کی خلاف ورزی کے مطابق چلانے والی گاڑیوں کو شالان بھی کیا جائے گا گزی تیسل لوگڈ آن کے دوران خواہد مجدیس اکبر الدین اکبر اکبر ادین اویس کی طرح سے نہ صرف لوگڈ ڈان بلکہ گزی تیسل اکٹوبر میں ہوئی بارش کے دوران بھی کروڑ ہر رو اکیمداد اور ضروری سامان متاسطین میں تقسیم کیا گیا تھا چینران گھوٹے کے عوام کی طرح سے قائد مجدیس اکبر الدین اویس کی قدمات پر سارے تشکر کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے چینران گھوٹے کے تمام ڈیویجنز کے کارپوریٹرز اس امدادی سرگرم میں مسلسل متحرک ہیں ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرنڈی نے کہا کہ خانگی سکولز میں کام کرنے والے اساتذہ اور عملے کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے وزیراعلا کے سیار نے بڑا انسانی فیض تعلی ہے خانگی اساتذہ کے اکانٹ میں رقم منتقلی پروگرام سے کتاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ میرے کے مہینے میں دو لاکھ چار ہزار سات سو تیر تعلیز اساتذہ وعملے کے اکانٹ میں چالیس کروڑ چوریانوے لاکھ چھاسی ہزار رفعہ کی رقم جمع کر آئے گئی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ ریاست کے مالی حالات اتنان بخش نہ ہونے کی بوجود تیلنگانہ ملک میں وہ واحد دیاست تھے جس نے اساتذہ کے اکانٹ میں رخم جمع کرانے کا فیصلہ کیا وزیر تعلیم نے کہا کہ تعلیم داروں کی دوبارہ کوشیادگی تک خانگی اساتذہ اور دوسرے عملے کو فیکس پچیس کلو چاول فراہم کیا جائیں گے وزیر تعلیم نے بتا کہ اپریل تک ایک لاکھ پچیس ہزار پانچ سو ستیاسی مستقین کی شناخ کی گئی تھی بعد میں مزید انیاسی ہزار ایک سو چھپن کی شناخ کرتے ہوئے انہیں بھی رقمی امداد فراہم کی جا رہی ہے میرے کے بنجا گوٹ اور بنسی لال پیٹ کے شمشان گھارت کا اچانک معینا کیا بعض شمشان گھارت وں میں آخری رسومات کے لیے مقررہ پیس سے زیادہ رقم کی وصولی کے شکایت کے تناظر میں پرنسپل سیکرٹی اروین کمار نے معینا کیا اور نے وہاں کیے انتظامات پر اتمنان کا اصحار کیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شمشان گھارت میں جو انتظامات کیے جا رہے ہیں بلدی عملے کو بھی شمشان گھارت میں نگرانی کے لیے تائنات کیا جا رہا ہے ریاستی وزیر زیراعت نیرنجن رڈی نے پیر کو گدوال زلے ہسپٹل کا دورہ کیا رکھیں وزیر زیراعت نے عوام سے بھی اپیل کی کہ لاغ ڈاؤن خوایط پر عمل کریں تاکہ ہم سب مل کر کرونا کو شکست دے سکیں وزیر موصوف نے کوویڈ سے پیدا حالات میں ٹی بی املے کی خدمات کو خرار پیش کیا انہوں نے ڈاکٹرز کو کوویڈ حکومت کے موقف کے قلاب وی جی پی قائدین کی طرز سے اپنے گھروں دفاتیر پر احتجاج کیا گیا ریاست تی صدر بی سنجھ نے پارٹی دفتر میں دھرنا دیا اور حکومت کے موقف پر برہمی سہر کی ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلا کیسی آر کیسانوں کے مفادات کو نظرانداز کر رہے ہیں کھنگ کرن کی طرح نین سے جا کر دو ہسپٹل کا موینہ کیا گیا تیلنگانہ میں کسانوں کے ساتھ نامناسب سلوک کیا جا رہا ہے ریاست میں عوام خوش نہیں ہے صرف کیسی آر کا خاندان خوش ہے ادھر ویجی شانتی نے اپنی قمگا پر بھوک تیلنگانہ یود کانگریز کی طرح راہل گاندی کیر کا قیام عمل میں لیا گیا ہے ریاست یود کانگریز کے لیڈر شیف سنہ رڈی نے بتا کہ کورونا سے متاثر افراد کو مفتش کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے حکومت کی طرح سے کوویڈ متاثرین کی کوئی مدد جنگانہ میں ویکسین تیار ہونے کے بوجود یہاں کے عوام کو ویکسین نہیں مل رہے ہیں ایک ہفتے سے ریاست میں ٹی کے بند ہیں حکومت لا پرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے کانگریز کے سینئر لیڈر سمپت کمار نے سمکر پر کہا کہ کیسی آر حکومت کوویڈ سے پیدا حالات سے نمٹ میں مکمل ناکام ثابت ہوئی ہے ناظرین خبرنامے میں وقت ہوگیا ایک وقت کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے اعلی رہائش فلائٹ ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پر واقع جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلاز مساب ٹائنگ بر موین ہائٹس رندہ ون کالونی موین پریسٹیج آسف نگر موین ایلائٹ موین کراؤن موین ایلگنز ابرار موین موین دی روائل بیہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفوز کی زامین ہے پیرس آزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدراباد سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے نی آئی سی یو نرسری آئی سی یو چوبیس گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہیدراباد مجلس کی نماندگی پر منظورہ چیف منسٹر لیفنڈ کے چیکس کی دار و سلام میں تقسیم عمل میں آئی رکن سنلی یا خودپورا سید احمد پاشا خاضی میں پندرہ مستقین میں چیکس تقسیم کیے واضر ایک انتہائی سخت حالات کے بوجود مختلف بیماریوں میں امتلا صورتمن عوام کی مدد کے لیے مجلسی قائدین کی مسلسل قدمات جاری ہیں بیمار اور انتہائی حلق سنلی یا خودپورے کے رنبزار ڈیویجن میں صدر مدیز بیرستر رویسی کی ہدایت پر غریب اور مستحق افراد میں راشن کٹس تقسیم کیے گئے رکن سنلی سید احمد پاشا خاضی نے بتا کہ متعلقہ کارپوریٹر واسد دین اور سرگم کارکون وسیم دین کی طرح سے قربہ میں احمد بلالا کی ہدایت پر آزم پورا ڈیویجن کے نمائندہ کارپوریٹر ایسیم ابرار نے روشن ڈیری فارم سے مصامیہ مزید تک کا دورہ کیا ویڈی سیسی سڑک کے مجوزہ کام کے علاوہ دوسرے کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا یہ سڑک تقریبا پچیس لاکھ روپے سے زائد کے مسار سے تیار کی جار رہی ہے اس موقع پر متعلقہ اہدداروں کے علاوہ پارٹی کارکن بھی موجود تھے سدر مجلیس بیرستر احمد بلالا کی نگرانی میں خلق اسم ملک پیٹ میں عوام کی سہولتوں کے لیے اغدامات کا سلسلہ چاری ہے کارپوریٹر سیفودین شفیق کے علاوہ بلدی اہددار اور پارٹی کارکن موجود تھے واضح احمد بلالا کی طرح سلسلے میں نماندگی کرتے ہوئے کچھرے کی نکاسی کے ان آٹوز کو منظور کر آیا گیا تھا جہنما ڈیویجن کے علی باغ اور پٹیل مسجد کالا پتھر نے اولٹیج کے اتار چڑاؤں اور برخی کے دوسرے مسائل کی وجہ سے عوام کو درپیش مشکلات کو دیکھتے ہوئے صدر مجدیس کی نماندگی پر کیبل کے مرمتی کام مکمل کیے گئے مطالقہ کارپوریٹر مختصر بابا کی نگرانی میں ایک کام انچان دیا گئے مخام عوام نے صدر مجدیس بیریستر اویسی نے شمشان گھار تک لاشوں کو لے جانے کے لیے پچاس گاڑیوں کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے راجندر اگر اسمیلی حلقے کے انچاد رحمت بیگ اور اکنے بلدیا راج مہنے پرنسپل سیکرٹی اروین کمار کے نام پر تحریر کردہ بیریستر مجدیس بیریستر اویسی کی ہدایت پر رحمت بیگ اور اکنے بلدیا محمد مبین نے اعلیٰ پولیس احتداروں ڈی سی پی شمس آباد اور ای سی پی رکھون دراؤ کالونی کے دواخانے کا دورہ کروایا اور مریضوں ان کے اٹینڈرز کی آزدانہ عام درخ کو یقینی بنانے پر زور دیا سنگارڈی ایس پی چندرشکر رڈی نے سلے کے مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے لوگ ڈاؤن پر عمل آوری کا جائزہ دیا اس موقع پر انہوں نے سنگارڈی سدا سی فیٹ زہراباد اور پٹن چروع کا دورہ کیا انہوں نے بتایا کہ کرونا وارس کے پھیلاؤ میں اضافے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے انہوں نے عوام سے پیل کی کہ وہ لوگ ڈاؤن کی خلاف پرزی نہ کریں بلکہ تمام احتیاطی تدابی اختیار کرتے ہوئے اس وارس سے محفوظ رہیں انہوں نے دکانداروں کا انتبا دیا کہ اپنی دکانیں صبح دس بجے تک بند کر دیں انہوں نے نام پر لی ہسپٹل میں خدمات انجام دینے والی آشا ورکرس نے تنقاہ اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا اس موقع پر احتجاجی آشا ورکرس کا کہنا تھا کہ کرونا فرنٹ لائن بیریس کی طرح وہ کام کر رہے ہیں لیکن ان کی تنقاہ میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے ورکرس پرانپل کے کاروان روڈ پر واقع سائد درگانگر کے علاقوں میں وقفرازیات پر ناجائز تعمیرات کو وقفر کی ٹاکس فوز ٹیم نے رکھوا دیا امام پورا خبرستان سے متصل اوقافی ارازی پر رمنا نامی شخ اپنا مکان تعمیر کر رہا تھا ٹاکس فوز ٹیم نے انسپیکٹر عبدالجلیل کی نگانی موس سے رکھوا دیا کلسنپرا پولیس سے اس زیمن میں شکایت بھی درچ کرائی گئی اس ٹیم نے سائد درگانگر میں اوقافی ارازی پر ناجائز تعمیرات کو رکھوا یا ہے ملٹ پیٹ ایریا ہسپٹل سے چھ ماہ کی حاملہ خاتون کے پرسرار طور پر لاپتا ہونے کی تحقیقات میں پیش رف ہوئی ہے ہسپٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بابا نگر کے ساکین کریمہ بیگم ساتھ پینتالیس کو ہسپٹل آئی تھی اور پھر آج بٹھ کر دس ویلیٹ پر باہر نکل گئی مطالقہ پولیس انسپیکٹر کا بھی کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی پورٹیج کے ذریعے پتا چلا کہ مسکورہ خاتون پہلے سے منتظر آٹھوں میں سوار ہو کر جاتی ہوئی دیکھی گئی ہیں اس سے پہلے ملک پیٹ ایریا ہسپٹل سے چھے ماہ کی حاملہ خاتون کے پرسرار طور پر لاپتا ہونے کا سنسنی خیز ان کے شاق ہوا تھا تفصیلات کی مطابق باوہ نگر کے ساکر کریمہ بیگم اپنی بہن کے ہمراہ سٹی سکین کے لیے ایریا ہسپٹل ملک پیٹ آئی تھی کوویٹ خواہیت کی وجہ سے صرف ایک کو اندر داخل ہونے کی اجازت تھی اور کریمہ بیگم اپنی بہن کو گیٹ کے پاتھ چھوڑ کر اندر چلی آئیں کوئی دیر بعد کریمہ بیگم نے اپنی بہن کو پچھلے دروازے سے اندر آنے کو کہا اور جب وہ اندر گئی تو کریمہ کو فون کیا لیکن کریمہ کا فون بند تھا کافی دیر تک رکن سلمی نے لاپتا خاتون کریمہ بیگم کی والدہ اور افراد خاندان کو تحقن دیا کہ لاپتا خاتون کی تلاش کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے چادرگھار پولیس مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات کر رہی ہے مغلہار پولیس نے کمسین لڑکی کی اس مدرزی کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کی مطابق متاثر لڑکی کے والدہ نے پولیس میں شکایت دج کر آئی تھی کہ ایک ہفتہ پہلے وہ کام پر گئے تھے ازدوران ملزم نے ان کی لڑکی کو نہ صرف اس مدرزی کا نشانہ بنایا بلکہ لڑکی کے بھائی کے ساتھ نازے باہر کر کی اس سلسلے میں دونوں فریقین کے درمیان مسالت ہوئی تھی کیونکہ ملزم ارون جیس وال اپنی حرکت سے مکر گیا تھا لیکن دو دن کے بعد لڑکی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی متاثر لڑکی کے والدہ نے پولیس میں شکایت کی پولیس نے لڑکی کو دوا خانہ منتخل کیا پولیس نے پونکسو کے علاوہ مختلف دفعات کے تحت جزد کرتے ہوئے عرون جیس وال کو گرفتار کر دیا ہے شہر کے مضافاتی علاقے ونسلی پورم میں مکان میں آگ لگنے کے واقعے میں خاتون فوت ہو گئی ہیں تفصیلات کی مطابق ایف سی آئی کو رلی میں واقعے مکان میں آگ لگ گئی عمارت کے دوسرے فلور پر یہ واقعہ بیش آیا پینت آلیس سالہ سرسوطی نام خاتون آگ ہوا خانہ منتقل کیا مزید تحقیقات جاری ہے انسپیکٹر ویزون ٹاکس فوس کی نگرانی میں کلزمپوری کے مکان پر تھا مار کر غیر خانوی طور سے شراب تیار کرنے شخص کو گرفتار کیا گیا ٹاکس فوس نے مصدق خاتلہ پر کاروائی کرتے ہوئے شراب تیار کرنے شاہنادگنج پولیس کو موسیٰ ندی میں ضعیب خاتون کی لاج دستیاب ہوئی ہے تحصیلات کے مطابق متوفیہ ڈسکوبر پچپن سال سے ساٹ سال کے درمیان ہے اس کی لاج موسیٰ ندی میں پڑی ہوئی پائی گئی شباہ کیا جارہ کہ متوفیہ کی موج شاید فاقہ کشی سے ہوئی ہوگی فور بی ایج کے اے آلہ رہائش فلیٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پہ واقعے جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ڈائنگ بر موین ہائیٹس برندوان کالونی موین پریسٹیج آسیف نگر موین ایلائیٹ موین کراؤن موین ایلیگنز ابرار موین موین ڈی رویل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری شبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج دماغ فالج لقوا رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے نیورو نرسری 24 گھنڈے سیٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد ریاست میں بلیک فنگس سے نمٹنے کے لیے بستروں میں اضافہ کیا جائے ریپٹ اینٹیجن ٹیس میں بھی تیزی پیدا کی جائے وزیراعلا کیسی آر کی ہدایت شہر کے بیشتر علاقوں میں پولیس کی تلاشی مہم جاری پیر کو بھی سیکڑوں ٹو ویلرز کے بشمول آٹوز جائز دستویز کے بوجود بھی چالان کرنے پر مجلس کا احتجاج رکن اسملی سید احمد پاشا قادری کی مداخلت پر انسپیکٹر نے مانگی معافی شہر کے مضافات علاقے ونست علی پورم میں مکان میں لگی آ قاتون زندہ جل کر پور اور کم سی لڑکی قسمت رزی کا شرمناک واقعہ ملزم عرون جیسوال گرفتار اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اقترام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ